اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یہ کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا اور وہ خداہ صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا جو کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا ان کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو وہ انگوں کی نگاہ میں دور ہے ہماری نظر میں قریب جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگلا ہوا تانبا اور ہر ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور نہ خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور اپنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے ہم ادھرے ڈالنے والی لوگوں کو اپنے طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مو پھیر لیا اور جمع کیا اور بند کر رکھا کوئی اپنے ہی کے انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے جب اکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے اور جا سائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے اگر نماز گزار تو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں اور ان کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا اور روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر اپنی بیویوں یا لانڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاصدگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں یہی لوگ آغہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے تو کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا حض نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کے ہم طاقت رکھتے ہیں یہ بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم آجز نہیں ہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آموجود ہو ان یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں ان کے جھک رہی ہوں گی اور زلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم